چاہے وقلا کا گروپ ہو چاہے علماء کا گروپ ہو یا کوئی مذہبی گروپ ہو وہ اپنے مطالب حکومت کے سامنے رکھ سکتا ہے اس کے اوپر نیگوشیشنز ہو سکتی ہیں لیکن ڈکٹیشن نہیں دے جا سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تحریک لبائک کے جاری دھرنے کے حوالے سے حافظ سعید حسین لزی کی گرفتاری کے حوالے سے بڑی اہم ترین اپ ڈیٹس آئی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلی اس میں اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ایک تو ایف آئی آر درچ کر لی گئی ہے حافظ سعید حسین لزی ان کے مجلس شورا کے میمبران کے اوپر کچھ کارکنان کے اوپر اور اس کے علاوہ فواد چودری نے ابھی کچھ ہی دیر پہلے وفاقی وزیر اطلاعات کے حیثیت سے پہلی پریس کانفرنس کی اور اس کانفرنس میں تحریک لبائک کے حوالے سے ان سے ایک ہی سوال کیا گیا اور انہوں نے اس پر اپنا جواب بھی دیا آپ کو فواد چودری کا جواب بھی سنوائیں گے اور اس کے اوپر میں اپنی رائے بھی دوں گا آپ کی رائے کومنٹ سیکشن میں لی جائے گی لیکن اس سے پہلے ہم ایف آئی آر پر بات کرتے ہیں لاہور کے علاقہ شہدرہ ٹراؤن جو ہے وہاں پر یہ ایف آئی آر درج کی ہے پولیس ٹیشن شہدرہ تو وہاں پر ایف آئی آر میں جو لکھا گیا ہے اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ حافظ سعید حسین رزوی اور انہوں نے کچھ دن پہلے ویڈیو ریلیس کی تھی غالباً دس اپریل کو اور اس ویڈیو میں کارکنان کو اکسایا کہ آپ ملک کو جام کرے بند کرے اور وہ تقریر آپ لوگوں نے سنی ہوگی جس میں دو منٹ کی ویڈیو تھی جس میں مجلس شورا تحریک لبائک کے بیٹھے ہوئے تھے وہ اس میں فیصلہ کر رہے تھے بارال اس ویڈیو کو بنیاد بنا کر بتایا گیا کہ انہوں نے اکسایا اور اسی طرح بارہ اپریل کو تحریک لبائک کے کچھ کارکنان اور اس کے علاوہ مجلس شورا کے جو رکن ہے وہ لوگ شادرہ ٹاؤن پر وہاں پر پولیس کے ساتھ ان کا کلیش ہوا جس میں ایک کانسٹیبل محمد افضل کو شہید بھی کیا گیا اور ان کی نماز جنازہ بھی آج ادا کر لی گئی ہے پولیس لینکلہ گجر سنگھ لاہور کے اندر جس میں افسرانے بالا جو لاہور پولیس کے ہے انہوں نے اس میں شرکت کی آئی جی پنجاب شرکت نہیں کر سکے کیونکہ وہ اسی امن و امان کی حوالے سے جو میٹنگ ہو رہی تھی وزیراللہ پنجاب کے ساتھ اس میں وہ شرکت کر رہے تھے اس کے علاوہ اس اف ای آر میں جو ہے انس رزوی ان کا نام بھی لکھا گیا ہے آیا کہ یہ انس رزوی حافظ سعاد حسین رزوی کے بھائی ہے یا کوئی اور انس رزوی ہے البتہ اف ای آر میں منشن کیا گیا ہے کہ انس رزوی بھی اس میں ہے اف ای آر میں جو مقدمات ہیں وہ سات مختلف مقدمات ہیں جس میں تین سو دو قتل تین سو چوب چوبیس اقدام قتل اور سیون ایٹی اے اس کے علاوہ پروٹیکشن کے جو کچھ مقدمات ہیں دیگر جو خوف و حراسہ انتشار کے فساد کے توڑ پور کے سرکاری املاک کو نقصان کے امن و امان کے صورتحال کو خراب کرنے کے مقدمات بھی اس میں شامل اس دفعات بھی اس میں شامل ہیں جو اس میں سب سے خطرناک دفع ہے وہ سیون ایٹی اے تین سو دو اور تین سو چوبیس ہے ایک قتل ہے ایک اقدام قتل ہے اور تیسری دیشتگردی ہے ایف ای آر تو کٹ چکی ہے اور ایف ای آر کی کاپی بھی اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ کو سوشل میڈیا پر کئی پر بھی مل جائے گی آپ پڑھ سکتے ہیں اس ایف ای آر میں یہ بھی دکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس پسٹل تھے ان کے نام مینشن کیے گئے ہیں ان کے والدین کے نام بھی مینشن کیے گئے ہیں اور ان کے ایڈرس بھی بتائے گئے ہیں آبیسلی پولیس کے اپنے سورسز ہوتے ہیں اور انہوں نے انھی سورسز سے یا ویڈیوز سے یا نادرہ کی ہیلپ لے کر انہوں نے بقاعدہ طور پر سٹڈی کیا کہ اس کو اس کے بعد ہی مقدمہ دیا ہے ایسے نہیں کہ کسی کا نام بھی اس میں ڈال دیا گیا ہے میرے نہیں خیال کہ شاید اس میں کسی کا غیر ضروری طور پر نام ڈالا گیا ہو اگر ڈالا گیا تو اس کی زمانت ہو سکے گی لیکن باقی جس طرح کے مقدمات ڈالے گئے تو اس میں زمانت ہونا مشکل ہے بلکہ شاید ناممکن ہے اس کے علاوہ فواد چودری کی بات کرنے سے پہلے شیخ رشید صاحب کا ایک بیان سامنے آتا ہے انہوں نے کہا کہ ابھی کسی کی رہائی کا کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا اور جو صورتحال ہے آپ کو بہت جلد وہ ٹھیک ہوتی دکھائی دے گی وزیراعظم ہاؤس سے جو خبریں آ رہی ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی بھی سٹپ لیا جا سکتا ہے آج رات اور چوبیس گھنٹے کا اس میں ٹارگٹ رکھا گیا ہے تو یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو صورتحال ہے اس وقت ملک کے مختلف شہروں میں اس میں چوبیس گھنٹے کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں ایک شادرہ میں ہی پولیس کا دوبارہ ایک کلیش ہوا ہے بلکہ جاری ہے مغرب سے تھوڑی سی دیر پہلے وہاں پر شروع ہوا ہے اور ابھی تک وہ جاریہ کافی حد تک وہاں پر گرفتاریہ بھی ہو چکی ہے اسی طرح چنگی امر صدو جو لاہور کا پوائنٹ ہے ملک کے مختلف پوائنٹس پہ پولیس نے بقاعدہ وہاں پر اپنا عملی آپریشن شروع کر دیا ہے جو مظاہرین ہیں ان کو منتشر کرنے کی کوشش کی جاری ہے جو ان کے ہاتھ چڑھ رہا ہوں گرفتار کر رہے ہیں اب بات کرتے ہیں فواج چودری کے بیان کی فواج چودری نے ابھی ہی کچھ دیر پہلے وفاقی وزیر اطلاعات کے حیثیت سے پہلی پریس کانفرنس کی ڈیٹھ گھنٹے کی پریس کانفرنس تھی اور اس پریس کانفرنس میں ان سے جو آخری میں سوالات پوچھے گئے یہی امرو امان کی جو صورتحال اس وقت ملک کی بنی ہوئی ہے بالخصوص تیری کے لبائک کے حوالے سے تو وہی سوالات ان سے پوچھے گئے جس پر انہوں نے یہ جواب دیا کہ آپ کوئی بھی جماعت ہو کوئی وقلاء کی تنظیم ہو صحافیوں کی تنظیم ہو ایکٹیویسٹ ہو کوئی لبرل ہو کوئی مولوی ہو جو بھی ہو مذہبی تنظیمیں ہو اگر انہوں نے کوئی مطالبہ رکھنا ہے تو حکومت کے سامنے مطالبہ ترکھ سکتے ہیں اس پر ڈسکشن ہو سکتی ہے یہ نہیں کہ کوئی بھی جماعت اٹھے کوئی بھی شخص اٹھے اور وہ حکومت کو ڈکٹیشن دے یعنی حکومت کو کہے کہ بھائی آپ نے یہ کام اتنی تاریخ تک نہیں کیا تو ہم آپ کی ایسی کی تیسی کر دیں گے یہ کسی جگہ پہ نہیں ہوتا اگر ایسا ہو تو وہ ریاست کمزور ہو جاتی ہے قانونی اور آئینی طور پر فواد چودری نے جو بات کی اس سے میں بالکل متفق ہوں کیونکہ دنیا کی کسی ریاست میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ریاست کو اور حکومت کو کہہ دو کہ بھائی اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو ہم اس کے بدلے میں آپ کے ساتھ یہ کریں گے ہاں مذاکرات مطالبات رکھے جاتے اس پر مذاکرات ہوتے باتچیت ہوتی ہے ایک ٹائم لائن بنائی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی چلنا پڑتا ہے یہ ایسے نہیں ہوتا کہ جناب آپ نے دے دیا انہوں نے مان لیا پیسہ دنیا کی کسی ریاست میں نہیں ہوتا فرانس کے حوالے سے اعتجاج دنیا بھر میں ہوئے دنیا بھر کے مسلم ممالک میں اعتجاج ہوئے لیکن فرانس کے سفیر کی ملک بدری کا جو مطالبہ ہے وہ پاکستان سے اٹھایا گیا اور صرف تحریک لبائی کی جانب سے ہی اٹھایا گیا تھا نومبر میں پھر حکومت نے ایک مذاکرات کیا ان کے ساتھ جس میں ایک معایدہ تیپ آیا بیس اپریل تھی بیس اپریل کے ابھی دس اپریل کو مطبقے دس دن باقی تھے بیس اپریل کو کہ حافظ سعید حسین رزوی جو کہ تحریک لبائی کے امیر ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو کس کیس پر گرفتار کیا گیا ہے یہ کیس ابھی سامنے نہیں آسکا البتہ اس وقت بھی صحافیوں کی جانب سے کل کل کی بات ہے سمی ابراہیم اور یا مقبول جان جو کہ تحریک لبائی کو بہت کلوزلی جانتے ہیں ان کے مطابق یہ قتل کا ہی مقدمہ ہے اس میں گرفتار کیا گیا ہے لیکن یہ جو شہدرہ کی افعیار ہے اس میں ابھی حافظ سعید حسین رزی کی گرفتاری ابھی باقی ہے اور باقی جو دیگر رہنما ہیں ان کے غلام عباس فیضی اور انعیت الحق شاہ سپیر زہیر الحسن شاہ علامہ فاروق الحسن مطلب کہ جتنے ان کے مجلس شورا کے ہیں وہ سب کے سب اس مقدمے کے اندر نام زد ہے ان کے نام لکھے گئے ہیں مقدمے کی کاپی شاید میں نیچے ڈسکرپشن میں اٹیچ کر لوں آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں اس میں بتایا گیا کہ کیا صورتحال ہے اور کس طرح سے ایک کانسٹیبل کو محمد افضل کو شہید کیا گیا اور ویسے آپ یہ بات یہ چیز خطرناک ہے میرے نزدیک کے ایک ریاستی اہلکار کو ایک ریاست کے ادارے کے اہلکار کو اگر آپ قتل کرتے ہیں that means آپ ایک شخص کا قتل نہیں کر رہے ہیں پوری کی پوری ریاست کا قتل کر رہے ہیں تو میرے خیال سے جو یہ چیز ہے یہاں پر جو تشدد کا انصر آیا یہاں پر جس طرح سے اسلحہ چلایا گیا یا جس طرح سے بھی ان کو قتل کیا گیا کیونکہ وہ زخمی تھے اس کے بعد ہسپیٹل منتقل کیا گیا فیار میں بھی لکھا ہوا ہے اور ہسپیٹل میں وہ جانبر نہیں ہو سکے ان کا علاج جاری تھا لیکن ان کی جان وہاں پہ چلی گئی وہ شہید ہو گئے اللہ کو پیارے ہو گئے ان کا جنازہ پڑا دیا گیا ہے تحریک لبائک بھی اپنی طرف سے یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہم نے ہمارے ڈیٹھ درجن کے قریب جو کارکن ہے ان کو مارا گیا ہے پولیس کی جانب سے ریاست کی جانب سے پولیس کا یہ دعویٰ ہے پنجاب پولیس کا کہ ہمارے چالیس اہلکاروں کو لاہور کے اندر صرف جو ہے زخمی کیا گیا ہے بہت بری طرح مارا پیٹا گیا اور ایک پولیس اہلکار جو ہے وہ شہید ہو چکا ہے محمد افضل ان کا نام ہے کونسٹیبل تھے ان کا تعلق وہ اس وقت تھانا گوال منڈی میں لاہور کی گوال منڈی پولیس ٹیشن میں ڈیوٹی کر رہے تھے ایف آئی آر کی جو تمام تر معلومات ہے آپ کے ساندھے رکھ دی ہے فواد چودری کا بیان اب آپ کو سنواتے ہیں آپ ذرا ایک مطبع غور سے سن لیجئے وہ کیا کہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام تر اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے پاکستان ہمیشہ زندہ بات اگر کوئی بھی گروپ چاہے وہ طلبہ کا گروپ ہو چاہے وکلا کا گروپ ہو چاہے علماء کا گروپ ہو یا کوئی مذہبی گروپ ہو وہ اپنے مطالبے حکومت کے سامنے رکھ سکتا ہے پھر تو ریاست میں ہر شخص جو ہے وہ ایک اپنی اپنی زبان بولنا شروع کر دے گا اور ریاست بکھر جائے گی آپ مطالبات کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے اس کے اوپر ایڈوائیس ہو سکتی ہے اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں ڈکٹیشن لینے کا معاملہ جو ہے وہ حضم نہیں ہو سکتا کیا ہمیں کہہ جائے گا مزارتہ دوئے اس معاملے کو ٹھیک ہو جائے گا گفتگو ہو سکتا ہے